اور پھر دیکھو آپ کو پتا ہے پرسوں میں نے خود ویڈیو دیو کہ چائنہ میں لوگ مسجد میں آگے کہنے لگے سانو پتا لگ گیا ہے بجڑا مسلمان ہوئے اوہ نا دے چھیتی یہ نیڑے چیز نہیں یوں دیتے سانو کلمہ پڑھاؤ میں کیا پھر پتا لگی ہے جے اسلام دی طاقت دا کہ کوئی نہیں اور پھر کل تک جو بازار میں گھنگنے والی بے حیاب بے لگام لیبران عورتے تھی جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی ہون جناب علی مووی ٹکینے پردے بھی تپیر بھی اما کیا نکڑا باہر ہے تیری جسم تیری مرضی نہیں یہ رب کی مرضی ہے ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہتے ہیں میں نکڑنا ہون باہر ہے بس اگے تا سن کو ٹندازی ہون تو موں تا کھوپا چاڑی ہے فیس بوک کے مفتیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ملک کے اندر لوگ حرام نہیں کھا رہے جو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں حرام نہیں کھا رہے بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں حرام نہیں کھا رہے بھائی جان جو بزاروں میں بیٹھ کر ملاوٹ کر رہے ہیں حرام نہیں کھا رہے جن کا سودیکہ میں حرام نہیں کھا رہے بھائی جو اپنی نظروں کے ساتھ عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں حرام نہیں کر رہے جو اپنی زبان سے گند بکتے ہیں حرام نہیں کر رہے اب کمسہ حرام نہیں کر رہے ہو بھائی اونہ دا حرام تو بڑا چیتہ آگیا تھا آپ نے چاند دن پہلے میں نے دیکھا کلپ حاجی عبدالحبیب صاحب کا یہ مدنی اداوت اسلامی کے بڑے خاص رکن ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے فرمانے لگے کرونا وائرس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی ہے بڑا پیارہ دیا کہتے ہیں جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی دس رامتے ہوتی ہیں فرما پڑھتے رہو جے دیتے ہیں رامتہ اونگی یا تو پھر کرونا کیسے آئے گا میں کہاں دیکھو کیسا بندے دا ذہن ہے عشق بھی سکھا گیا درود بھی پڑھا گیا اور وائرسیں بھی بچا گیا اتنی مایوسی نہ پھیلا ہو کرونا وائرس سے دو چار فیصدی چانس ہوتے ہیں مرنے کے ایٹی چھتی بندہ کوئی نہیں جے ماردہ آپ نے توجہ نہیں فرمایا ایسا ہی کئی مایوسیاں پھیلا رہے ہیں مایوسی نہ پھیلا ہو ڈاکٹر کہتے ہیں جی اپنا موں دھو لیا کرو ناک میں پانی ڈال لیا کرو اور ہاتھ پاؤں دھو لیا کرو تو یہ وائرس سے بچے رہو گے میں نے کہا بیٹا تو مسلمان ہوتا نا تو یہی کہتا پانچ وقت وضو کر لیا کرو تو تم بچ جاؤ گے آپ نے توجہ نہیں فرمای ماں کیا کہہ رہا سمجھا رہی ہے جناب اچھا جب سے کرونا وائرس کی بات چلی ہے چائنہ کے اندر فیس بک کے مفتیان کرام بڑے میدان میں کودے ہیں وہ جی حرام کھاتے تھے تو دیکھ لو حرام کی وجہ سے انہیں یہ وائرس لگا ہے میں بالکل مانتا ہوں وہ حرام کھاتے تھے وہ کیڑی سے لے کر بڑے سے بڑے حرام جانور تک کسی کو نہیں چھوڑتے تھے کتے بلے چوئے وہ جس بازار میں سے وائرس پھیلے آپ نے دیکھا ہوگا میں مانتا ہوں وہ ایسا کرتے تھے اور ان کو یہ سزا ملنی بھی چاہیے تھی اس سے اسلام کی بھی حقانیت ہے کہ رب نے فرمایا کلو منت تو یہ بات مارا زکناہم ہم نے جو تمہیں پاک رزق دیا وہ کھاؤ انہوں نے نہیں مانا تو سزا ہو گئی لیکن فیس بوک کے مفتیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ملک کے اندر لوگ حرام نہیں کھا رہے جو بہنوں کا حق کھا رہے حرام نہیں کھا رہے بیٹیوں کا حق کھا رہے حرام نہیں کھا رہے بھائی جان جو بزاروں میں بیٹھ کر ملاوٹ کر رہے حرام نہیں کھا رہے جن کا سودیکہ میں حرام نہیں کھا رہے بھائی جو اپنی نظروں کے ساتھ عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں حرام نہیں کر رہے جو اپنی زبان سے گند بکتے ہیں حرام نہیں کر رہے اب کم سا حرام نہیں کر رہے ہو بھائی انہوں نے حرام تو بڑا چیتہ گئے تھے آپ نے اس کو اس پہلو سے دیکھو نا اگر حرام کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہے تو جن چیزوں کو رب رسول نے ہمیں روکا ہے تو ان کے بعد کتنا بڑا عذاب آئے گا یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اس کو اس نظریے میں بھی دیکھو ہمیں بھی اپنے سارے کرتوتوں سے توبہ کرنی چاہئے اور وہ عمل کریں جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا اور پھر یہ جو کرونا وائرس آیا ہے نا یہ وہ ایران سے ایک بندہ آیا تھا پھر نہیں وہاں کیا لینے گیا تھا رونا وائرس بھی انہیں تھا کرونا وائرس بھی ادھر سے ہی آگیا چلو جن کو سمجھ آگئے سبحان اللہ نہیں آئیتا بھل سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا رونے کا وائرس بھی ہوتا ہے پھر کرونا بھی ہو جاتا ہے دیکھ لو پھر بندہ گستاک و ولیوں کا گستاک و نبیوں کا گستاک و صحابہ کا کرونا نے تیونہ ہے نا یہ کرونا تو ظاہری ہے جو کرونا باطنی ہے اس سے بھی بچو ظاہری سے بھی بچو مٹھے بول دے پھر اہوڑنا کی آکھے ہیں اس سے جو بدعقیدگی والے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس کرونے سے بڑا کرونا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے تو جو ایسا بذرات کی چلو ٹھیک ہے یہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے یہ بھی مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اور سچی بات بھی ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے آیا ہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ نا ہمارے لیے کوئی سیکھنے والی چیز بھی ہے ہے یہ وہ کیا تو میں نے کہا انہوں نے تو چھے دنوں کے اندر اور چودہ دنوں کے اندر ہزار اور دو دو ہزار بیڈ والے بنا لیے تھے اسپتال بنے کے کوئی نہیں بنے کیا ہماری حکومت بھی بنائے گی یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ وہ قوم اتنی منظم ہے تم کیا کرو گے ہمارے اتنے بے حیاء حکمران گزرے ہیں یہ جو خادمِ آلہ پہلا ظالمِ آلہ تھا اس نے زلدلے کے پیسے کھایا کہ نہیں کھایا انگلینڈ کی اخبار نے بتایا سب کو ہی بتایا کہتا تھا میں کیس کروں گا کارنا انہوں نے تو بیٹھا ہوتے انہوں نے سیری ہلائی جان دے ہو ابنا تمہیں کیسے بتاؤں یار گرامی قدر حضرات یہ اتنے بڑے مجرم لوگ ہیں تب پکھے نے جناب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے تو یہ ٹھیک ہے یہ کرونا آیا ہے لیکن اس میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور حضور کے سچے غلام بن جاؤ کرونے انہیں بیسے ہی جان چڑ جان گے سمجھا رہی نا اور سنا یہ کرونا جو ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چلی گی تو کیا جائے گی اخی جان میں نے کہا یہ وائرس لگ بھی جائے تو جان جائے گا بدعقیدگی اور گستاخی کا وائرس نہ آنے دینا ورنہ ایمان جائے گا سنیے سمجھنے سمجھانے والی باتیں ہیں چاندن پہلے میں نے دیکھا کلپ حاجی عبدالعبیب صاحب کا یہ مدنی اداوت اسلامی کے بڑے خاص رکن ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ نے بڑی صلاحیت دیئے فرمانے لگے کرونا وائرس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی ہے بڑا پیارہ دیا کہتا ہے جو درود پڑتا ہے اس پر اللہ کی دس رامتے ہوتی ہیں فرما پڑتے رہو جے دیو تیر رامتہ اونگی یا تو پھر کرونا کیسے آئے گا میں کہا دیکھو کیسا بندے دا ذہن ہے عشق بھی سکھا گیا درود بھی پڑا گیا اور وائرسیں بھی بچا گیا اور پھر امیر اہل سنت محسن اہل سنت شاہین غوث و رضا قاسم فیضان صحابہ و اہل بیعت محافظ ناموس صحابہ و اہل بیعت توجہ نہیں فرمایا آپ ادھراد سیدی امیر اہل سنت حضرت اللہ محمد علیہ ستار قادری صاحب مدنی چینلل آپ نے فرمایا ہے فرمایا ہے یہ نبی پاک کی حدیث کا بھی متعلق کر لیا کرو آپ نے مفہومن قدیث بیان کی میں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ پیغام مل جائے مدنی چینلل بھی دیکھا کریں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ جب لوگ دین سے دوری اختیار کریں مطلب شرابی کبابی بدکار بے حیاء بے پردگی یہ اروج پہ ہو جائے بے حیاء لوگ دین چھوڑ بیٹھیں فرما اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ان کو دے گا کہ انہوں نے کبھی نام تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کرونے کا پہلے کبھی نام سنا تھا اس پہلو کو بھی دیکھو نا یہ تو ہمارے اعمالِ بد کا نتیجہ ہے اعمالِ بد چھوڑا مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو جتنے لوگ ہیں اس کرونے سے بھی بچائے اور سب کو اسلام کی دولت اطاف فرمائے اور پھر دیکھو آپ کو پتا ہے پرسوں میں نے خود ویڈیو دیو کہ چائنہ میں لوگ مسجد میں آگے کہنے لگے سانو پتا لگ گئے بجڑا مسلمان ہوئے اونا دے چھیتی ہے نیڑے چیز نے یوں دی تسانو کلمہ پڑھاؤ میں کیا پھر پتا لگیا جے اسلام دی طاقت دہ کے کوئی نہیں اور پھر کال تک جو بازار میں گھومنے والی بے حیاء بے لگام لیبران اورتے تھی جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی اونا جناب لی مووی ٹکے نے پردے بھی تا پیر بھی امہ کیا نکڑو بار تیری جسم تیری مرضی نہیں یہ رب کی مرضی ہے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہتے ہیں میں نکلنا ہوں باہر بس اگے تا سن کو ٹندا سی ہوں تو موہ تا کھوپا چاڑی ہے ہی اب بھی آجاؤ مصطفیٰ کی غلامی میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا بولونا یار سبحان اللہ